بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو سیونیس بیوٹی ان سٹیٹک ٹپس آج میں آپ کو ہیر فول کے لیے بیسٹ ریمیٹی بتاؤں گی اس کے لیے چاہیے ویٹیمن ای آئل اور پیاز جن لڑکیوں کے بال گھر رہے ہیں ہیر فول ہو رہا ہے بال پتلے ہو گئے ہیں وہ یہ والا سیرم یوز کریں انشاءاللہ ان کے بال دوبارہ سے گھنے اچھے مضبوط ہو جائیں گے پیاز کو ہم نے سب سے پہلے چھیل کے کاٹ لیا ہے جو ہاف پیاز ہے اس کو میں قدوکش کر لوں گی پیاز کا رس نکالنے کے آج میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی کہ کس طریقے سے یہ بہت ایزی طریقے ہیں ہم اس طریقے سے اس کا کہنا میں پیاز کا رس نکال سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے ہیر فول کے لیے جب آپ اس کو اپنے والوں میں اپلائے کریں گے تو انشاءاللہ دو گھنٹے لگانے کے بعد آپ اس کو واش کیجئے گا اور دس دن تو اس کو لازمی یوز کریں اور آپ کو ویزیپل ریزلٹس ملے گی یہ میرا آزمودہ نسخ ہے اور جو ہمارا کٹا ہوا پیاز ہے اس کو میں کنڈی میں ڈال کے اس کو کوٹ لوں گی اچھے سے پھر میں تھوڑا اور پیاز کا دکش کر لوں گی ہم میں اس کا رس ہم نے کس طریقے سے نہیں چوڑنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہاتھ میں لے کے زور سے مٹھی دبا کے اس کا سارا رس ہم نکال لیں گے اس کا رس نکالنے کا اب میں آپ کو ایک اور تھی کا بتاؤں گی آپ کے پاس کوئی بری ململ کا کپڑا ہے کوئی دوبھٹا ہے کوئی بھی کپڑا لے لیں جو باریک ہو میں نے ویسے ایک دوبھٹا لے لیا ہے یہ باریک کا کپڑا مضبوط پی ہے اس کو دبانے سے کپڑا خراب بھی نہیں ہوتا اور اس کا رس بھی اچھے سے نکال لاتا ہے سارا پیاز میں اس کے اندر ڈال لوں گی جو پیاز ہم نے کتوکش کیا تھا ہمیں دباؤں گی یہ دیکھیں اب یہ تو ہم نے کتوکش کیا پیاز کا جوس نکال رہے ہیں اس کا رس اور جو ہم نے کنڈی میں جو کوٹا ہے اس کا اب میں رس نکال لوں گی اور میرے خیال میں جیسے ہم نے کنڈی میں جس طرح سے پیسے یہ بہت اچھے سے میش ہو جاتا ہے اور اس کا رس بہت آسانی سے نکال لاتا ہے باقی یہ دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے بالوں کے لئے باروں کی ری گروت کے لئے یہ بال لمبے بھی ہوتے ہیں مضبوط بھی ہوتے ہیں ون ٹیبل سپون اب ہم اس میں ویٹیمن ای آئل ڈال رہے ہیں چھوٹے والا سپون ہے یہ ویٹیمن ای آئل ہے ویٹیمن ای آئل کے جو کیپسول ہوتے ہیں ویٹیمن ای کے ایویون کے یا دوسری آبو بھی اس میں مکس کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کروں گی ناریل کا آئل یہ ناریل کا آئل ہے ہمارے پاس آپ چاہیں تو اس میں کوئی اور آئل بھی مکس کر سکتے ہیں اس کو بالوں کی جڑوں میں لگائیں دو گھنٹے کے لئے لازمی لگائیں اور اس کے بعد آپ ہیر واش کر لیں اور دس دن تو لازمی اس کو یوز کریں انشاءاللہ اچھا ریزلٹ ملے گا اللہ حافظ